السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واسولاتو واسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ویڈیو میں نماز کے کنڈیشن نماز کی شرطوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کا پورا کرنا نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے ورنہ نماز ہوگی ہی نہیں تو نماز کی کنڈیشن کے بارے میں فقہ کرام نے چھے شرطیں بیان فرمائی ہیں جس میں پہلی شرط پہلی کنڈیشن ہے تحارت اور تحارت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ يحب التوابین ویحب المتطاہرین جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور تحارت کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کو محبوب ہیں تو یہ نماز بھی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے تو اس کے لئے بھی سب سے پہلی بات جو سب سے پہلی کنڈیشن رکھی گئی ہے وہ تحارت ہے اب تحارت میں بھی تین چیزیں ہیں جن کا پانا ضروری ہے نماز شروع کرنے سے پہلے نمازی تین باتوں کا خیال رکھے اس میں سب سے پہلی بات نمازی کا جسم پاک ہونا اور بدن پاک ہونے کے بعد نمازی جن کپڑوں کو پہن کر نماز شروع کر رہا ہے ان کپڑوں کا پاک ہونا اور نمازی جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ان تینوں چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہ پائی گئی یعنی ایک چیز بھی نہ پاک پائی گئی تو نماز شروع نہیں ہوگی تحارت مکمل نہ جائے گی اور دوسری کنڈیشن ہے سطر عورت یعنی مرد کو نافس لے کر گھٹنے تک اپنے جسم کو چھپانا اور عورت کو سوائے چہرہ ہتیلی اور قدم کے پورا بدن چھپانا عورت اگر اتنا باریک دوپٹہ اڑ کر نماز پڑھے کہ جس سے بالوں کی سیاہی چمکے تو نماز نہ ہوگی جب تک کہ اس پر کوئی ایسی چیز نہ اڑھے کہ جس سے بال کا رنگ چھپ جائے تو یہ دوسری کنڈیشن ہے اور تیسری کنڈیشن ہے یعنی تیسری شرط ہے استقبال قبلہ یعنی نمازی کا مو قبلے کی طرف ہونا قبلے کی سمت ہونا اگر نمازی نے نیت کی اور قبلے کی طرف اس کا مو نہ پایا گیا تو نماز نہ ہوگی نماز شروع ہی نہیں ہوگی کیونکہ کنڈیشن نہیں پائی جا رہی اور نمبر چار ہے وقت لہذا وقت سے پہلے نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی کیونکہ وقت بھی نماز کا ہونا ضروری ہے تو نمازی دیکھ لے کہ نماز کا وقت ہے کہ نہیں یہ نمبر چار کنڈیشن اور نمبر پانچ کنڈیشن ہے نیت یعنی نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کے ساتھ نماز پڑھنا اور زبان سے کہہ لینا اگر کہہ یاد ہے تو نیت کے جو الفاظ ہیں وہ زبان سے کہہ لے تو یہ مستحب ہے یعنی اچھا ہے اور نمبر چھے تکبیر تحریمہ یعنی نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا اور یہ چھے کنڈیشن پائی جائیں گی تو نماز شروع ہو جائے گی اور ان میں سے ایک بھی کنڈیشن نہ پائی گئی تو نماز شروع نہیں ہوگی اور اس کی نماز کا اس کو ثواب نہیں ملے گا تو ہمارے کچھ اسلامی بھائی ایسے بھی ہے جن کو کنڈیشن کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہوتی لہذا ہمیں نماز کی کنڈیشن نماز کی شرائط کا بالخصوص طریقے سے دھیان رکھنا ہے اور ان کو اس صحیح طریقے سے مکمل کر کے ہمیں نماز کو پڑھنا ہے تو انشاءاللہ ہماری نماز قبول ہو جائے گی اور شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی نماز کی متعلق کو سیکھ جائیں اور ہمیں بھی سوا ملتا رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ